بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.3 اور کوسٹن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 میں ہمیں کہا گیا ہے ایویلویٹ ایچ لیمٹ بائی یوزنگ تھیورمز آف لیمٹس ٹھیک ہے ہم نے جو تھیورمز پڑے انٹرکشن پارٹ 3 میں ہم نے اس کا یوز کرتے ہوئے ان کو یوز کرتے ہوئے لیمٹس کو ایویلویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیمٹس ہمیں گیون ہیں ہر فنکشن کی تو اس میں چھے پارٹ ہیں اس کوسٹن کے ٹھیک ہے تو اس میں سے کچھ پارٹس میں یہاں پر سالو کروں گا تو ہم نے ان تھیورمز کا یوز کرنا ہے جو ہم نے انٹرکشن پارٹ 3 میں پڑے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ ہے اس کو سالو کرتے ہیں لیمٹس ایکس اپروچس 2 3 اور فنکشن ہے 2x پلس 4 صحیح ہے 2x پلس 4 پہ لیمٹس ہے ایکس اپروچس 2 3 اب دیکھیں اب یہاں پر دو فنکشن ہے ایک 2x ہے اور ایک 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ دو فنکشن کی اڈیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ لیمٹس اپلائے ہو رہی ہے ٹھیک ہے سم آف ٹو فنکشنز لیمٹ آن سم آف ٹو فنکشنز وہ کس کے ایکل ہوتا تھا تھیورم نمبر 1 اگر آپ یاد کریں تو ایکل ہوتا ہے سم آف دیر لیمٹس ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس ایکل ٹو علیدہ علیدہ سے ان پر لیمٹ اپلائے کر سکتے ہیں ایکس اپروچس 2 3 2x پہ علیدہ سے لیمٹ آ جائے گی اور 4 پہ علیدہ سے لیمٹ آ جائے گی تو اس کو اب سول کر لیتے ہیں تو ایکس اپروچس 2 3 ہے ایکس کیجئے گا 3 آ جائے گا ٹھیک ہے 2 انٹو 3 پلس اب یہاں پر 3 کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کے اوپر لیمٹ ہم جو مرضی اپلائے کریں ریزلٹ وہی کانسٹنٹ دوبارہ سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا 6 پلس 3 is equal to 9 صحیح ہے تو کوشن نمبر 1 کے پارٹ 1 پہ جو لیمٹ ہم نے اولائے کی اس کا ریزلٹ آ چکا ہے 9 اسی طرح سے ہم اس کا پارٹ نمبر 5 سول کرتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ نمبر 5 میں کیا کہا گیا ہے ہمیں ایک فنکشن given ہے پارٹ نمبر 5 میں وہ میں لکھ دیتا ہوں لیمٹ ایکس اپروچس تو سکے روٹ ایکس کیوب پلس 1 منس سکے روٹ ایکس سکے روٹ ایکس سکے روٹ ایکس سکے روٹ فائیو ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ دو فنکشنز آپ اس میں سبٹریکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر لیمٹ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیمٹ کس پہ ہے سبٹریکشن آف 2 فنکشنز پہ ٹھیک ہے تو ڈیفرنس آف 2 فنکشنز پہ تو اگر آپ ثیوریم نمبر 2 یاد کریں ثیوریم نمبر 2 میں کیا تھا کہ دو فنکشنز کی ڈیفرنس پہ لیمٹ جو ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے ڈیفرنس آف ڈیز 2 لیمٹ ٹھیک ہے تو الہت الہت سے ہم اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچس ٹو ایکس کیو پلس ون اور مائنس آجے گا لیمٹ ایکس اپروچس ٹو سکیر روٹ آف ایکس سکیر پلس فائف ٹھیک ہے اب یہ ہم نے رہیدہ رہیدہ سے ان دونوں فنکشنز پہ لیمٹ لے لی ٹھیک ہے تو یہ تھا دیفرنس لیمٹ آن دیفرنس آف ٹو فنکشنز اب یہ بن گیا دیفرنس آف ٹو لیمٹ ٹھیک ہے تو اب اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں لیمٹ تو یہ ہو جائے گا ٹو کا کیوب مائنس ون مائنس ٹو کا سکیر پلس فائف تو یہ بنتا ہے سکیر روٹ ایٹ مائنس ون مائنس سکیر روٹ فور پلس فائف تو سکیر روٹ سیون مائنس سکیر روٹ آف نائن اس تھری سکیر روٹ سیون مائنس تھری اس میں ایک چھوٹی سی کریکشن یہ ہے کہ اس میں یہ پلس تھا ٹھیک ہے یہ پلس ہے یہاں پر یہ بھی پلس ہے تو یہ بن جگا ایٹ پلس ون اس نائن اور نائن کا سکیر روٹ کیا بنتا ہے تھری تھری مائنس تھری اس ایکل آجائے گا 0 ٹھیک ہے ہم نے لیمٹ اپلائے کی اس فنکشن کے ڈیفرنس پہ ٹھیک ہے تو اس پہ اپلائے کرنے سے ہمارے بس ریزلٹ کیا آگیا 0 ہم نے تھیورمز کا یوز کیا اس میں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی پارٹس میں بھی آپ تھیورمز کو یوز کریں گے اور ان کی لیمٹ کو ایویلویٹ کریں گے تو اب ہم آتے ہیں question number 2 کے اوپر question number 2 question number 2 میں ہے ایویلویٹ ایچ لیمٹ بائی یوزنگ الڈجیبراک ٹیکنیک ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے لیمٹ کو ایویلویٹ کرنا لیکن الڈجیبراک ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہمارے پاس question ہے limit x approaches to minus 1 اور function ہے x cube minus x divided by x plus 1 صحیح اب اس پہ ہم limit apply کریں جو limit x approaches to minus 1 اگر ہم اس پہ apply کرتے ہیں limit اس طرح سے directly تو کیا ہوتا ہے minus 1 کا cube minus into minus 1 divided by minus 1 plus 1 تو یہ بن جائے گا minus 1 کا cube minus 1 ہی ہو گیا minus 1 plus 1 divided by minus 1 plus 1 یہ cancel یہ cancel تو یہ result بنا 0 by 0 یہ دیکھیں یہ تو result آ چکا ہے 0 by 0 جو کہ ہوتا ہے undefined ٹھیک ہے تو ہم تو اس طرح سے apply نہیں کر سکتے اس کو limit کو کیونکہ ہمارے result آ رہا ہے 0 by 0 تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی technique use کرنی پڑے گی تاکہ یہ 0 by 0 form ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے solve کرتے ہیں اس طرح سے solve directly ہم نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی technique پہلے apply کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس میں numerator میں سے کیا چیز common آ رہی ہے x common آ رہ ہے ٹھیک ہے دونوں میں x ہے تو numerator میں سے x common لے لیتے x into باقی کیا بچائے x square minus 1 صحیح تو یہ بن گیا x x approaches to minus 1 اور اوپر سے میں نے x کو common لے لیا اب اس x کو common لینے کا فائدہ کیا ہوا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تو اوپر دیکھیں x square minus 1 کو ہم لے سکتے x کا square minus 1 کا square صحیح divided by x plus 1 پہلے سے موجود limit x approaches minus 1 اب اگر آپ دیکھیں تو یہ x کا square minus 1 کا square یہ formula بن گیا a square minus b square کا تو اس پہ وہ formula apply کر دیتے ہیں جو کے برابر ہوتا a plus b into a minus b k ٹھیک ہے x plus one into x minus one divided by x plus one limit x approaches to minus one صحیح ہے آپ دیکھیں یہ x plus one اور x plus one آپ میں cancel ہو سکتے ہیں ان کو cancel کر دیتے ہیں اب ہم باقی ہمارے پاس کیا term بجی ہے limit x approaches to minus one x into x minus one ٹھیک ہے divided by جو تھا وہ one ہو چک ہے تو یہاں پر اب ہم اس پہ limit apply کر دیتے ہیں term apply کر دیتے ہیں تو یہ بنجھے گا minus one into minus one minus one تو یہ بن گیا minus one into minus two is equal to positive two ٹھیک ہے اب یہ defined value آ چکی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے صرف ہم نے کوئی algebraic technique apply کی ہے اس function کے اوپر ٹھیک ہے اس میں میں x کو common لے سے پھر ہمارے پاس جو اندر a square minus b square کا formula بن گیا جو کہ a plus b into a minus b equal ہوتا ہے اور پھر سے وہ term cancel out ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے function پر limit apply کرنے سے 0 by 0 form بن رہی تھی تو وہ ہم cancel کر دی اس کے بعد اور اس کے اوپر limit given limit x approaches to 1 3 x cube plus 4 x divided by x square plus x اچھا اب اس میں دیکھیں اب تو دوبار اگر ہم directly اس کے اوپر limit apply کر دیں تو یہ بنجھے 3 plus 4 divided by 1 plus 1 7 by 2 بلکہ یہ limit x approaches to 0 ہے تو اب دیکھیں اس میں x کے 0 put کر دیکھیں تو 0 by 0 form پھر سے بن جاتی ہے تو اس کو eliminate کرنے کے لیے کو ختم کرنے کے لیے کوئی نا کوئی define value بنانے کے لیے ہم algebra technique کو use کریں گے ٹھیک ہے پہلے دیکھیں اوپر سے کوئی چیز common آتی ہے تو x common آرہ ہے اس میں x common لے لیتے ہیں numerator میں سے جو کہ پھر باقی اندر function بنے گا 3x plus 4 divided by اب denominator میں اسے بھی دیکھیں x common آرہ ہے تو یہاں سے بھی x common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بنجھے x plus 1 اور limit پہلے سے موجود ہے x approaches to 0 اچھا اب دیکھیں یہ x اور یہ x divide ہو رہے ہیں اور یہ cancel بھی ہو سکتے ہیں صحیح تو اب اور ساتھ میں limit جو ہے x approaches to 0 ہے تو اب ہم limit apply کر دیکھتے ہیں تو یہ بنے گا 3 into 0 square plus 4 divided by 0 plus 1 تو یہ بن گیا 0 plus 4 divided by 1 یعنی 4 divided by 1 تو یہ value بن گئی 4 ٹھیک ہے یہ equal to 4 اب 0 by 0 فار نہیں بن پہلے directly جب ہم apply کر رہے تھے تو یہ 0 by 0 فار بن رہی تھی ہم نے mathematical algebraic use کی technique use کی اور اس میں سے term cancel out کر دی جس کی وجہ سے function 0 by 0 بن رہا تھا limit apply کرنے سے cancel out کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے limit put کی تو ہمارے x approaches to 2 اور function ہے x cube minus 8 divided by x square plus x minus 6 ٹھیک ہے یہ ہے limit x approaches to اور function x cube minus 8 divided by x square plus x minus 6 تو اس پہ ہم limit apply کر کے اگر ہم directly دیکھیں تو 2 کا cube لیں تو 8 minus 8 0 ہو جائے گا اور denominator میں بھی 2 square 4 plus 2 is 6 6 6 6 0 0 0 by 0 form بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی algebraic approach یا algebraic technique use کرتے ہیں تاکہ یہ 0 by 0 form نہ بنیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس میں سے اوپر سے کچھ common آتا ہے نہیں آتا نیچے سے denominator میں کوئی common نہیں آرہا صحیح ہے تو اب کوئی اور approach ہم اس میں use کرتے ہیں کہ اس کو میں x cube کو اگر میں کہہ دوں کہ x cube ہے ٹھیک ہے اور 7 میں سکیئر plus x minus 6 x سکیئر plus x minus 6 کیا یہ ایک quadratic equation نہیں ہے ٹھیک ہے اس quadratic equation کے ہم factors بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو factors بنا کے دیکھ لیتے ہیں تو factors کیا بنیں گے plus 3 x minus 2 x اور minus 6 ٹھیک ہے یہ 2 factors بنیں plus 3 x minus 2 x تو اب ہم اس کو مزید آگے solve کرتے ہیں تو یہ a cube minus b cube کا formula پہلے open کریں گے جو کہ equal ہوتا ہے a minus b into a square a x ہے a square plus 2 a b یعنی 2x بنجھے گا plus b کا square مطلب 2 کا square 4 ٹھیک divided by اب اس میں x x common آجے گا x into x plus 3 بنجھے گا اور minus 2 اس میں سے common آجے گا تو یہ بنجھے گا x plus 3 اس کے اوپر limit limit x approaches to 2 اب دیکھیں اس میں کیا بن رہا ہے x minus 2 اور 7 میں اندر کیا ہے x square plus 2 x plus 4 divided by کیا ہے اس میں سے common r x plus 3 اور باقی دوسری term جو بچ رہی x minus 2 اور اس کی limit بھی ہے ساتھ میں limit x approaches to 2 اب جگہیں یہ x minus 2 اور یہ x minus 2 یہ دونوں آپس میں divide ہو رہے ہیں تو cancel ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں cancel کر دیا اب باقی ٹھیک ہے اس کے اوپر limit ہے x approaches to 2 اب وہ terms cancel out ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے 0 by 0 form بن رہی تھی اب ہم directly اس پہ limit apply کر سکتے ہیں تو یہ بنے گا 2 کا square plus 2 into 2 plus 4 divided by 2 plus 3 صحیح ہے تو یہ اس کا result کے بنے گا 4 plus 4 plus 4 divided by 5 is equal to 12 by 5 ٹھیک ہے اب 0 by 0 form نہیں بن رہی تو یہ result آجو ہے 12 by 5 اب ہم اس کے part number 8 پہ آجاتے ہیں باقی parts آپ خود سے کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی نہ کوئی algebraic technique آپ apply کریں گے اور 0 by 0 form x plus h کا سکے root minus under root x divided by h ٹھیک ہے ہم نے بنانا کیا ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے اس طرح کی کومنٹر ماجے اور نیچے بھی کوئی کومنٹر ماجے تاکہ ہم اس کو cancel out کر سکیں جس کی ورہ سے وہ 0 by 0 form بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے اوپر denominator میں بھی ایسی کوئی اور denominator میں کوئی نہ کوئی term cancel out ہو جائے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں h ہے ٹھیک ہے x plus h minus under root x divided by h ہے اس کو ہم کیا بنا سکتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں کس طرح سے x plus h minus under x اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کوئی بھی form بنائیں h باہر denominator کو شیڑتے ہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ وہ numerator کے equal آجے تاکہ وہ cancel out ہو سکے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب h میں x کو add بھی کرتے ہیں اور پھر subtract بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے خود سے ہم add اور subtract کر سکتے ہیں تو x کو میں نے add بھی کر دیا اور minus بھی کر دیا تو یہ بن گیا limit x approaches to zero اور ساتھ میں دیکھیں اب اس کو x plus h کو میں square میں لکھنا چاہوں تو میں کس طرح سے لکھوں گا وہ بنے گا دیکھیں پہلے تو numerator کو اس طرح لکھتے تھے divided by x plus h کا square اور پھر سے اس کا square اگر میں لوں تو یہ لکھ دیا کہ x plus h کو میں لکھ دیا x plus h اور اس کا square اس طرح سے x کو بھی لکھ سکتا ہوں x کا square اور اس square صحیح ہے تو اب ہم اس کو مزید solve کرتے ہیں یہ بلکہ limit آئے گی یہاں پر limit x approaches to zero صحیح تو اب دیکھیں یہ a square minus b square کا formula بن گیا جو کہ a plus b into a minus b کے برابر ہوتا ہے تو اس پہ apply کر دیتے ہیں تو numerator ہم اسی طرح سے پہلے لکھ لیتے ہیں divided by x plus h جو ہے اس میں a ہے ٹھیک ہے square root x plus h a ہے a plus b مطلب کہ a into a minus b square root x plus h minus square root x تو یہ term اگر آپ دیکھیں تو یہ اور یہ term یہ دونوں equal آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم آپس میں cancel کر سکتے ہیں تو یہ term اور یہ term cancel out ہو جائیں گی تو ہمارے پاس جو باقی بجے گا وہ بجے گا limit x approaches to 0 1 divided by x plus h square root plus x square root ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں وہ چیز جس کی وجہ سے وہ terms جس کی وجہ سے وہ cancel ہو چکی ہے اب ہم اس پہ limit apply کر دیتے ہیں تو وہ بنجے گا square root 0 plus h plus square root of 0 ٹھیک ہے جو کہ equal آجائے گا 1 over under root h plus 0 is equal to 1 over under root h ٹھیک ہے یہ اب اس کا result بن گیا 1 over root h یہ 0 by 0 form نہیں آئی ٹھیک ہے اور باقی parts جو ہیں اس question کے وہ آپ خود سے solve کریں گے کوئی نہ کوئی algebraic approach لگا کر ٹھیک ہے تو باقی parts آپ خود سے solve کریں گے اور یہ question number two یہ